ہیلو دوستو ہندی لوک اپ میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو چائے بھارت میں کروڑوں لوگ صبح اٹھ کر پیتے ہیں یا پورے دن میں کئی بار پیتے ہیں لیکن یدی آپ صبح اٹھ کر کھالی پیٹ چائے کا سیون کرتے ہیں یا آپ بار بار چائے یا ضرورت سے زیادہ چائے کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کئی پرکار کے گھمبیر نقصان ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں خود بات کر دوں کی ایسا سن کر لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی نقصان ہوا نہیں تو جن نقصان کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں یا آپ کو ایسے لیکشن یا جو سمسیائیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسے سمسیائیں محسوس ہو رہی ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کو چائے نقصان کر رہی ہے دوستو چائے پینے سے آپ کو کسی پرکار کا کوئی فائدہ نہیں ملتا بس آپ کو تھوڑی دیر کا انرجی بوسٹ ملتا ہے یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایسا لگتا ہے آپ میں طاقت آ گئی ہے آپ کی نیند اڑ گئی ہے سستی آلس دور ہو گیا ہے اور ایسا چائے میں پائے جانے والے ٹینین اور کیفن کے قارن ہوتا ہے جو آپ کو شن بھر کے لیے ارجہ ہونے جیسا انوبہ کرواتے ہیں کل ملا کر چائے پینے سے آپ کو کسی پرکار کا کوئی فائدہ نہیں ملتا لیکن نقصان بہت ملتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں وہ کون سے نقصان ہیں جو آپ کو صبح اٹھ کر خالی پیٹ چائے پینے سے یا ضرورت سے ادھک چائے کا سیون کرنے سے آپ کو دکھائی دیتے ہیں دوستو صبح خالی پیٹ اٹھ کر چائے پینے کا پہلا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو جی مچھلانے کی سمسیاں رہنے لگتی ہے دوسروں کی اپیکشہ آپ میں ادھک جی مچھلانے کی سمسیاں ہوتی ہے اس کے علاوہ کمزور پاچن والے کمزور شریر والے یا وہ لوگ جو ادھک سینسٹیو یعنی سمبیدن شیل ہوتے ہیں ان میں جی مچھلانے کے ساتھ ساتھ دوسرے لکشن بھی دکھائی دیتے ہیں جیسے کی پیٹ میں درد ہونا یدی آپ کو ایسے لکشن محسوس ہوتے ہیں اور آپ زیادہ چائے کا سیون کر رہے ہیں یا صبح اٹھ کر خالی پیٹ چائے کا سیون کر رہے ہیں تو ایک بار آپ اپنے چائے کی عادت کو بند کر کے دیکھئے آپ کو اپنے لکشنوں سے مکتے مل جائے گی چائے پینے کا اقلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ چائے کا سیون ادھک کرتے ہیں ان میں ہیموگلوبن کی کمی یعنی کی انیمیا کی سمسیاں ہونا ایک عام بات ہوتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ چائے میں ایسے تک تو پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے شریر میں آئرن کے افشوشن کو گھٹا دیتے ہیں یا بلکل ہی روک دیتے ہیں جس کے قرارن آپ کے شریر میں آئرن کی کمی ہو جانے سے پریابت ماترہ میں ہیموگلوبن یا کھون کا نرمان نہیں ہو پاتا اور آپ کو انیمیا کی سمسیاں آ جاتی ہے جس کے مکھے لکشن ہوتے ہیں بہت زیادہ کمزوری ہونا ہلکا سا کام کر کے تھک جانا سیڑیاں اگر آپ چڑھتے ہیں تو کچھ ہی دیر میں آپ ہافنے لگتے ہیں آپ کا سانس چڑھ جاتا ہے بار بار چکر آنے کی سمسے آپ کو ہونے لگتی ہے یا دی آپ کو ایسے لکشن دکھائی دیتے ہیں تو اکثر ایسے لکشن دکھائی دینے پر لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو چائے بند کرنے کی صلاح ضرور دیتا ہے صبح اٹھ کر کھالی پیٹ چائے پینے کا یا ضرورت سے زیادہ چائے پینے کا اگلہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ چائے کا ادھک سیون کرتے ہیں ان میں مانسک تناو چنتہ ڈر گھبراہٹ ادھی لکشن دوسروں کی اپیکشہ ادھک پائے جاتے ہیں جو لوگ چائے کا سیون نہیں کرتے ایسا چائے میں پائے جانے والے کیفن کے قارن ہوتا ہے جن لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے ان میں اس پرکار کی مانسک سمسے ادھک دیکھنے میں ملتی ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو چائے کی بری لت یا عادت پڑ چکی ہوتی ہے وہیں چائے نہ ملنے پر بے چین ہو جاتے ہیں دوستو جیسا کی ہم نے پہلے بتایا کہ چائے میں کیفن ادھک ماترہ میں پائے جاتا ہے کیفن کے قارن آپ کا سلیپ سائیکل یعنی نیدرہ چکر خراب ہو جاتا ہے جس کے قارن آپ کو نیند میں کمی ہونا یا نیند نہ آنا نیدرہ کی سمسے جیسے لکشن دکھائی دیتے ہیں اور نیند کی کمی کے قارن آپ کو دوسری سمسے ہونے لگتی ہیں جیسے کی تھکان رہنا بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونا یا داشت میں کمی موٹاپے کا شکار ہو جانا ہائی بلڈ پریشر یا ڈائیبیٹیز کی سمسے ہو جانا نیند کی کمی کے قارن آپ کا مانسک تناو کا لیول ادھک رہتا ہے ڈپریشن انگزائیٹی کی سمسے ادھک ہوتی ہے اور یہ سبھی لکشن چائے پینے کے قارن ہوتے ہیں دوستو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جو لوگ چائے کا سیون کرتے ہیں یا ادھک ماترہ میں چائے کا سیون کرتے ہیں انہیں اکثر سینے میں جلن کھٹے ڈکارانا یا بار بار ڈکارانے کی سمسے ہوتی ہے ساتھ میں پاچن سمبندی سمسے ہوتی ہیں جیسے اپچ بدہجمی ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ چائے کا سیون کرنے سے آپ کے پیٹ کے اندر ایسیڈ کا نیرمان ادھک ماترہ میں ہونے لگتا ہے جس کے قارن آپ کو کئی پرکار کے لکشن دکھائی دینے لگتے ہیں جس میں ایسیڈیٹی بدہجمی رہنا بار بار اپسیٹ سٹمک یعنی کی پیٹ خراب ہونے کی شکایت ہونا آدھی پرمک لکشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ چائے کا سیون کرتے ہیں یا چائے کا سیون ادھک کرتے ہیں ان کے شریر میں ڈرائنیس یعنی خوشکی کی سمسیا رہنا ایک عام بات ہوتی ہے جس کے قارن آپ کو پیٹ سمبندی روگ جیسے کبج ہو جانا یا ملکہ سکت ہو جانا اور ملکہ سکت ہو جانے کے قارن بواسیر کی سمسیا ہو جانا جیسی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو کچھ لوگوں کو چائے کے قارن بار بار چکرانے کی شکایت کی سمسیا بھی رہتی ہے اس کا سب سے بڑا قارن ہوتا ہے کہ چائے پینے کے قارن آپ کے شریر میں خون کی کمی ہو جاتی ہے یعنی کی ہیموگلوبین کی کمی ہو جاتی ہے جس کے قارن آپ کے دماغ کی طرف جانے والی اوکسیجن صحیح ماترہ میں نہیں پہنچ پاتی اور ایسا ہونے پر آپ کو چکرانا یا بار بار چکرانے کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کھڑے ہونے پر کہیں آپ بیٹے ہیں یا لیٹے ہیں کھڑے ہونے پر سر چکرانا یا چکرانا کی بھی شکایت عام دیکھی جاتی ہے اب بات ان بہنوں کی آتی ہے جو گروتی ہیں پریگنٹ ہیں آپ کو چائے کا سیون کرنا ہے اور کھالی پیٹ صوبے اٹھ کر بلکل بھی چائے کا سیون نہیں کرنا کیونکہ آپ کو مورننگ سکنیس اور دوسرے کئی پرکار کے لکشنوں سے گجرنا پڑتا ہے ایسے میں چائے کا سیون کرنا آپ کے اوپر نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ ڈال سکتا ہے اور کچھ مہلاوں میں تو چائے کا سیون کرنا گھر پات تک کروا سکتا ہے یا دوسری سامسیا پیدا کر سکتا ہے جیسے کی جنم کے سمیں شیچو کا وجن کم ہونا یا سمیں سے پور ڈیلیوری ہو جانا تو پریگننسی کے دوران آپ کو بینہ ڈاکٹر کی سلا کے چائے کا سیون تو بلکل ہی نہیں کرنا اس کے علاوہ بھی صوبے اٹھ کر کھالی پیٹ چائے پینے کے بہت نقصان ہوتے ہیں جیسے کی مو کی دانتوں کی صحت خراب ہو جانا سردرد کی سمسیا ہونا مو سے درگن دانا چہرے کی روپ رنگت کھو دینا کیل موحاسوں کی سمسیا عدی کھونا تو یدی آپ ایسے سائیڈ ایفیٹ یا نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ دن میں سیمیت ماترہ میں یعنی کی ایک تو کپ چائے کا سیون کر سکتے ہیں یدی آپ چائے چھوڑ نہیں سکتے انیہ تھا آپ کو چائے کا سیون بند کر دینا چاہیے اور ہیلدی ٹی پینی چاہیے جیسے کی گرین ٹی اس کے علاوہ چائے کے نقصان کو کم کرنے کے لیے آپ کو دودھ کا پریوک چائے بناتے سامنے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دودھ کے پریوک سے چائے میں پائے جانے والے انٹی اکسیڈنٹ ختم ہو جاتے ہیں ہو سکے تو آپ چائے کے ساتھ نیمو کا استعمال کریں اور میٹھے کے لیے شہد کا استعمال کریں تو دوستو یہ تھی جانکاری کی صبح خالی پیٹ چائے پینے کے یا ضرورت سے زیادہ چائے پینے کے کیا نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیا بات